بڑی خبر آئی روس سے وہاں دو دن پہلے دیگستان ائرپورٹ پر ہوئے دنگے کو پتن نے یوکرین اور پسچیمی دیشوں کی سازش بتا دیا دیگستان ائرپورٹ پر ازرائیل کی ایک فلائٹ میں آئے یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے فلسطین کے سیکڑوں سمرٹکوں کی بھیڑ جھوٹی تھی اسرائیل کے ناگرکوں کی تلاش میں آگ ببولہ پردرشن کاری سرکشا کے سارے انتظام توڑ کر سیدھا ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچ گئے انہوں نے وہاں اتنا دنگا کیا تھا کہ ائرپورٹ کو ہی بند کرنا پڑ گیا تھا اس وجہ سے پوری دنیا میں روس کی آلوچنا ہو رہی مگر پتن نے اس بوال کو یوکرین اور اس کے ساتھ کڑے پسچیمی دیشوں کی سازش قرار دیا یعنی دیگستان ائرپورٹ پر یہوگیوں کے خلاف اتنے ڈرابنے پردرشن کی وجہ سے جو انگلیاں روس کی خانون ویبستہ پر اٹھ رہی تھی پتن نے انہیں اپنے دشمنوں کی طرف موڑ دیا پتن نے سیکڑوں لوگوں کے ائرپورٹ پر دھاوا بولنے کو سیدھے سیدھے اپنی سرکشا ایجنسیوں کی ناکامی مانا ہی نہیں الٹا پتن نے دو ٹوک کہہ دیا کہ امریکہ اور بٹن جیسے پسچیمی دیشوں کی خفیہ ایجنسیوں اور یوکرین نے روس کے خلاف پلان بنایا اور ان کے پلان میں دیگستان میں رہنے والے فلسطین کے سمرتھک پس گئے اس لیے انہوں نے اسرائیل کی فلائٹ کے لانڈ کرتے ہی یہودیوں کی تلاش میں ائرپورٹ پر اٹیک کر دیا روس کا دیگستان اس کے ایک دم دکشن میں ہے جس کی زیادہ تر آبادی مسلم ہے جس کی اسرائیل کے ہوای حملوں کی چپیٹ میں آ رہے غازہ کے عام لوگوں کے ساتھ چانبوتی ہے دیگستان کی سرکار بھی غازہ کے ساتھ ہیں پتن نے دعویٰ کیا کہ پسچیمی دیشوں اور یوکرین نے دیگستان کے لوگوں کی اسی بھاونا کا فائدہ اٹھا ہے سوشل میڈیا پر غلط جانگاری پھیلا کر انہیں بڑھکایا گیا اور دیگستان ائرپورٹ پر کوہرام بچ گیا